بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوقف وقف سے متعلق ضروری مسائل کا بیان وقف آپ حضرت جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی کوئی مملوکہ چیز جیسے زمین ہے گھر ہے باغ ہے یا گاڑی ہے کوئی بھی چیز جو انسان کی ذاتی ملکیت ہو ایسی کسی بھی چیز کو انسان اللہ کے نام پہ خاص کر دے کہ میری یہ جو زمین ہے میرا یہ جو باغ ہے میرا یہ جو گھر ہے میری یہ جو گاڑی ہے یہ میں اللہ کے نام پہ خاص کر رہا ہوں یعنی اس سے اب آئندہ غریب لوگ مستحق لوگ کمزور لوگ مساکین لوگ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ عبادت کا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور نیکیوں کے کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کو وقف کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہی آپ حضرات یقیناً سمجھتے اور جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنی مسجدیں اس زمین پر قائم ہیں اللہ کے جتنے گھر بنے ہوئے ہیں تو ایسی تمام جگہیں وقف ہو جاتی ہے اسی لئے جو کہتے ہیں مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی کی جگہ نہیں کیوں؟ حالانکہ لازمان وہ زمین کسی نہ کسی کی ایک وقت میں ضرور ہوتی ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے یہ مسجد یہ ایک وقت میں کسی کا ذاتی گھر تھا کسی کی ملکیت تو تھی لیکن کیا ہوا کہ خریدنے والے نے اس کو خریدا اور پھر اس کو اپنے لئے نہیں رکھا ملکہ کہا کہ یہ زمین اللہ کے گھر کے لئے خاص ہو گئی اس پر اللہ پاک کا گھر بنے گا تو اب کیا ہے یہ زمین جس پر مسجد بن گئی یہ وقف کہلائی گی دوستو لہٰذا اب قیامت تک اس میں جتنی نمازیں جتنے نیک عمال جتنے دین کے امور چلیں گے چھوٹے ہیں بڑے ہیں جس طرح کے ہیں لیکن وہ شخص وہ فرد جس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا یا اس جگہ کو خریدا یا مسجد کے لئے خاص کیا اس کے نام عمال میں ایک سلسلہ ایک صدقہ جاریہ چل پڑا ہے یہ ایک مسجد اب دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں اسی طریقے سے باقی خیر کے کام آپ لے لیں کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر پانی کی ٹینکی بنائی اس کو بیچ سڑک کے کنارے بنا دیا اور کہا کہ میں اس پانی کی ٹینکی کو بنانے کے بعد اس میں پانی ڈالنے کا اس کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام میرے ذمہ اور یہ پانی میں نے اللہ کے لئے وقف کر دیا اب اس سے جو پانی پیئے جو جانور اس سے پیئے انسان پیئے قیامت تک اس وقف کرنے والے کوئی اس کا ثواب ملے گا تو یہ وقف کہلاتا ہے یہ جو لفظ ہے نا اس کو سمجھیں تو انسان اپنی کوئی بھی ملکیت والی چیز اگر اللہ کے نام پہ خاص کر دے تو یہ وقف ہو جاتی ہے اور اس سے جتنے بھی نیک عامال ہوتے ہیں یہ اس کے لئے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کوئی ذاتی جائدات جیسے کہ مکان ہے باغ ہے زمین ہے گاڑی ہے انسان اس کو اللہ کی راہ میں فقیروں غریبوں مسکینوں کے لئے وقف کر دیں اور یہ کہے کہ اس زمین کی جتنی آمدنی ہے وہ آئندہ غریبوں پہ خرچ کی جائے یا یہ کہے کہ یہ جو میرا باغ ہے آئندہ اس میں جتنے پھل درختوں پر اگیں گے وہ غریبوں کو مفت میں تخصیم کیے جائے یا یہ کہہ دے کہ میرا یہ جو مکان ہے آئندہ سے اس میں جتنے غریب لوگ جو کرایا نہیں دے سکتے جن کے پاس ذاتی گھر نہیں وہ آ کر میرے اس گھر میں اپنے لئے رہائش اختیار کر لیں یہ ساری صورتیں وقف کی ہے اور یہ بہت بڑے عجر و ثواب کا کام ہے لہٰذا یہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن یہ نیک کام اس کے نام اعمال میں برابر لکھا جاتا رہے گا تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا خیر کا راستہ ہے ایک بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے طریقہ ہے جنہیں اللہ نے وسعد دی ہو طاقت دی ہو نوازہ ہو ان کو ضرور اپنی زندگی میں اللہ کے نام پر فقرہ مساکین غربہ کے لئے ایسا سلسلہ ضرور رکھنا چاہیے دوسرا مسئلہ وقف سے متعلق یہ ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو وقف کی چیز ہے چاہے زمین ہے چاہے گھر ہے چاہے باغے چاہے گاڑی ہے وہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ چلو بھئی یہ غریبوں کے لئے وقف ہو گئی اور یہ کہہ کر اعلان کر کے میں چلا جاؤں تو آپ خود بتائیں کہ اس چیز کا کیا حشر نشر ہوگا یعنی ایک چیز کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے کہ بھئی آئے بھئی جو بھی اس کو استعمال کرے کر لے تو لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس لئے شریعت نے صرف ایک راستہ نہیں بتائے کہ بھئی وقف کے اتنے فضائل ہیں اس وقف کے پھر حدود تے کیے طریقے بتائے ایسا نہیں کہ کھلا کھاتا ہے بھئی روڈ پہ چھوڑ دیا بھئی گاڑی ہے جو بھی استعمال کرے نہیں فرمایے جو اپنی کسی مملوکہ چیز کو وقف کر دے تو اس کو چاہیے کسی نیک دیندار آدمی کو اس کے معاملات سپرد کر دے حوالہ کر دے اور اس کو ذمہ دار بنا دے کہ وہ اس وقف والی چیز کی دیکھ بال کرے کیوں تاکہ جس مقصد کے لیے اس چیز کو وقف کیا آئندہ سے یہ اسی پر ہی خرچ ہو کہیں بیجا اور غلط جگہ پہ خرچ نہ ہو جائے تو وقف کی ہوئی چیز پر کسی کو ایک نگران ذمہ دار بنا دے کسی بھلے آدمی کو رکھ دے اور اس کو کہیں بھئی آپ اس زمین کا خیال لکھیں کہ اس کو صرف مستحق لوگ استعمال کریں یا اس گاڑی کا آپ خیال لکھیں یہ غریبوں کے لیے وقف ہے اور باقی جس کو مقرر کریں تو ظاہر سبت ہے وہ خود بھی ایک آدمی بچارہ اپنا وقت دینے والا ہوگا اس کے لیے کوئی مناسب وجرت کوئی تنخواہ کوئی خدمت اس کی بھی تیہ کر دیں اس طرح وقف کا نظام جو ہے وہ صحیح چلتا ہے ورنہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہم معاملات ہوتے ہیں آپ حضرات اس سے بہت خوبی واقف ہے کہ زکاة کی رقوم آتی ہے یا صدقات کی رقوم آتی ہے یا یہ جو زلزلے آفات آ جاتے ہیں اس میں آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں کہ مختلف جگہ سے تعاون کے سلسلے آتے ہیں لیکن ایسے اموال کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں لوگ کہ غریب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز کہاں گئی مالداروں کے گھروں میں ان کے سٹوروں میں چلی جاتی ایسا ہے نہیں ہمارے ہاں زلزلوں میں جتنی امداد ہوئی بیرون دنیا سے بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ جو کمبل ہے وہ جو فلاں ہے وہ جو فلاں ہے غریب کے عصے میں تو نہیں آئی مالداروں کی حویلیوں میں چلی وہاں چلی اس لیے کہ ایک کام کی نگرانی نہیں ہے اس پہ کوئی دیانتدار آدمی مقرر نہیں ہے تو دین کا ایک راستہ ہوگا لیکن اس کا غلط استعمال ہو جائے اسی طریقے سے فرمایا ایک اہم مسئلہ وقف کا یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اپنی کسی بھی چیز کو وقف کر دے اللہ کے نام پر تو یہ جان لے کہ اب وہ چیز اس کی ذاتی نہیں رہی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے وقف کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی ہو گئی اللہ کے نام پر ہو گئی اب وہ چیز اس کی ذاتی نہیں رہی لہٰذا اب اگر یہ کل کھڑا ہو کے کہے کہ میں اپنی اس چیز کو بیچنا چاہتا ہوں تو وقف کی ہوئی چیز کو نہیں بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا ہے جیسے میں نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی نے زمین مسجد کے لئے وقف کر دی اس پہ مسجد بن گئی سب کچھ ایک سال بعد اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو بڑی قیمتی زمین تھی آ کے کہے کہ بھئی یہ مسجد والی زمین میں بیچ رہا ہوں تو مسجد کو بیچ سکتا ہے قیامت تک نہیں بیچ سکتا ہے وہ تو خاص ہو گئی لہٰذا وقف کرنے والا وقف کرنے سے پہلے اس مسئلے کو ذہن میں رکھے کہ جو چیز ایک دفعہ وقف ہوگی وہ ملکیت سے نکل گئی اب اس کو ذاتی طور پر نہیں بیچ سکے گا اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مسجد کی زمین وقف ہوتی ہے قیامت تک کے لئے اسی طرح ہر وہ چیز جو مسجد کی حدود میں آ جائے مسجد کے استعمال کے لئے وہ بھی ہمیشہ کے لئے وقف ہو جائے گے جیسے مثال کے طور پر کسی نے انٹے دی کسی نے چونہ دیا کسی نے گھڑی دی کسی نے قالین دی کسی نے مسلے دی کسی نے پانی کی مشین دیا کوئی بھی چیز دی جو مسجد کی حدود میں آ کر مسجد کے استعمال میں آ گئی تو اب اس کو کوئی انسان اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا یہ مسئلہ تو صاف ہے لہٰذا کوئی یہ کہے کہ ایر مسجد میں تو بہت ساری کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ تو فارغ ہے چلو ایک آتھ کرسی لے جاتے ہیں ہمارے بلڈنگ کے چوکیدار کے پاس آج کل کرسی نہیں ہے کر سکتے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے چاہے وہ چیز جتنی بھی زیادہ لگے اضافی لگے وہ نہیں ہو سکتی ہے اسی طریقے سے مسجد کی سیڑیاں ہوتی ہے یہ تو ایسا بارہا ہمارا بھی تجربہ ہے بہت دفعہ باہر کے ساتھی آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا کہتے ہیں ہماری کوئی ضرورت ہے کوئی کام چل رہا ہے یہ سیڑھی ہمیں دو منٹ چار منٹ کے لیے دے دیں یاد رکھیں کہ وقف کی سیڑھی مسجد سے باہر نہیں جا سکے گے وہ نہیں جا سکتی ہے یہ منع ہو جاتا ہے تو وہ چیز اب مسجد سے باہر نہیں جا سکتی چاہے وہ کتنی ہی بوسیدہ اور پرانی ہو جائے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کی جگہ پر ایک نئی چیز آ جائے تب بھی انسان اس کو اپنی ذات یا گھر میں نہیں لے جا سکتا بلکہ اس پرانی اس بوسیدہ اس خراب چیز کو بیچ کر اس کی رقم مسجد کی ضرورت ہی میں خرچ کر دے گا یہ بھی ہے تو اب اکثر ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر پرانا جرنیٹر ہے نیا آ گیا تو کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ پرانا تو فارغ پڑا ہوا ہے ان کے استعمال میں نہیں ہے چلو میں مستحق ہو لے جاؤں وہ نہیں لے جا سکتا ہے یہ جرنیٹر بیچ کر یا یہ گھڑی بیچ کر یا یہ قالین بیچ کر اس کو یہ رقم کو لے کر مسجد کی کسی بھی ضرورت کے اندر استعمال کر لیا جائے گا البتہ فقہاں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ ایک مسجد کی کوئی چیز اضافی ہو جائے جیسے مثال کے طور پر یہ قالین ہے اس سے پہلے ایک اور قالین بچے ہوئے تھے اب اگر وہ زائد رکھے ہوئے ہیں ہماری ضرورت کے نہیں ہیں اور پتہ چلا محلے میں کوئی دوسری مسجد ہے یا محلے میں نہیں بلکہ شہر کے اطراف میں جیسے دیہاتوں وغیرہ میں جہاں کوئی مستقل سلسلہ نہیں ہوتا اور وہاں قالین کی ضرورت ہے تو اب اس مسجد کی ضرورت چونکہ پوری ہو گئی تو فقہاں نے اجازت دی ہے کہ یہ قالین یا یہ گھڑی یا یہ کھڑکیاں جو بھی چیز ہیں یہ لے جا کر اس مسجد میں لگا دی جائے دے دی جائے تو اس کی گنجائش ہے یہ کیا جا سکتا ہے ذاتی استعمال کو میں اس کو نہیں لائے جا سکتا اسی طریقے سے وقف میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقف کرتے ہوئے یہ شرط لگا دے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور اس سے انسان کو بڑی سہولت ہوتی ہے اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ میں اپنی فلان چیز وقف کر رہا ہوں لیکن یہ اس وقت تک میرے پاس رہے گی جب تک میں زندہ ہوں میرے انتقال کے بعد پھر اس کو دے دیا جائے آپ سمجھیں جیسے ایک آدمی ایک گھر میں رہتا ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ چلو بھئی اولاد کے پاس اپنے گھر ہے وہ خود کھاتے پیتے ہیں اور میرے بعد یہ پھر ایسے ہی رہ جائے گا اولاد لڑ نہ جائے تو اس نے اپنے لئے ایک صدق جاریہ کا کام کیا اور کہا کہ میرا یہ گھر یا میری یہ زمین یا میرا یہ باغ یہ کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں مسجد کے لئے مدرسے کے لئے یتیم خانے کے لئے وقف ہے لیکن ابھی خود بھی تو زندہ ہے نا اس کو بھی تو رہنا ہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے تو اچھا حل کیا ہے کہ یہ شرط لگا دے کہ یہ چیز وقف ہوگی لیکن کب میرے انتقال کے بعد جب تک میں زندہ ہوں یہ میری ہے میں اس میں رہوں گا جس دن میرا انتقال ہو جائے میں لکھ کے جا رہا ہوں اور یہ چیز میرے انتقال کے بعد اس جگہ کو دے دی جائے گی تو یہ کر سکتے ہیں اور یہ بالکل درست ہے یا اسی طریقے سے اس سے بھی ایک اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ کو وقف کرے لیکن اس میں یہ شرط لگا دے کہ بھئی میں اپنے فلا مکان کو وقف کر رہا ہوں اور لیکن اس مکان کی جتنی آمدنی ہے اس کا آدھا حصہ وہ مجھے ملتا رہے گا اور میرے انتقال کے بعد میری اولاد کو ملتا رہے گا یعنی ایک چیز کو پورا وقف نہیں کیا اس کی آمدنی کو تخصیم کر دیا کہ بھی فلا مکان ہے وہ وقف ہے اس کی جو کرائی کی رقم ہے وہ غربہ کو مساکین کو یتیموں کو جس کو بھی دی جائے لیکن آدھی ان کو دی جائے آدھی مجھے دی جائے اور جب میں نہ رہوں تو میرے بعد میری اولاد کو دے دی جائے یہ بھی کر سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل انسان اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو محروم نہیں کرتا اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ انسان کسی وسیعت میں وقف میں صدقے میں اپنے آپ کو بالکل قلاش نہ کریں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان بعض دفعہ جذبات میں سوچنا ہے نا کہ سب ختم کر کے بالکل ایسا ہو جاؤں لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا اپنی ضرورت اپنی بیوی اپنے بچوں کی ضرورت کا حصہ الگ کر کے پھر واقعی چیز کو وقف کرو تو اگر انسان وقف میں یہ شرائط پہلے دن تے کر لے تو بالکل کر سکتا ہے یہ سہولت ہو جائے گی لیکن اس نے وقف پہلے کر دیا چیز حوالے پہلے کر دی اگلے دن احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا اب نہیں ہو سکے گا تو بہرحال وقف سے متعلق یہ ضروری مسائل تھے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید اللہ علیہ وسلم وصلا اللہ وسلم علیہ نبینا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمت اللہ